اسلام علیکم بھئی ابھی بات کرنی ہے سیلنسر سے آنے والی سموک کے بارے میں ٹھیک ہے سب لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیوں آرہی ہے کیسے آرہی ہے اس کا کیا سلوشن کیا ہے یا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے تو عموماً جو ہمارے گاڑی کے سیلنسر سے سموک آتی ہے وہ تین رنگ کی ہوتی ہے تین کلرز کی ہوتی ہے بلیک بلو وائٹ تو اس کو ہم باری باری ڈسکس کریں گے آپ ویڈیو کو سکپ مت کریے گا ٹھیک ہے پوری طرح دیکھیں گے تو آپ کو ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی اس میں کافی اہم معلومات بھی ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے دیکھیں اس میں اس تصویر میں آپ دیکھنے چلیں بلو سموک بلو سموک تاب آتی ہے جب آپ کا انجن جو ہے وہ آئل کام کر رہا ہو ٹھیک ہے اگر یہ صرف صبح کے ٹائم تھوڑی دیر کے لیے آئے تو پھر یہ ہیڈ سیلز کی ہوتی ہے بلیک سموک تاب آتی ہے جب انجن جو ہے وہ پیٹرول زیادہ کھا رہا ہو اور وائٹ تاب آتی ہے جب یہ کولینٹ جو ہے وہ آپ کا انجن میں لیک ہو جائے گیسکٹ یعنی خراب ہو جائے اس کو ڈیٹیل میں بات کریں گے اگر آپ کی گاڑی وائٹ سموک دے رہی ہے اور صبح صرف دس پندرہ بیس سیکنڈ یا سردیاں ہیں تو ہلکی ہلکی سموک آ رہی ہے تو وہ اتنی ڈینجرس نہیں ہیں ٹھیک ہے کیونکہ باہر کا موسم جو ہے باہر کا جو تیمبریچر ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے گاڑی کے انجن کے تیمبریچر سے تو اس لئے تھوڑی بہت سموک آتی ہے لیکن اگر وہ زیادہ دیر تک دیاتا رہے ٹھیک ہے اگر بہت لمبیہ سے تک یعنی آپ گاڑی فل گرم ہو گئی ہے اس کے باوجود اگر وائٹ سموک آ رہی ہے تو پھر وائٹ سموک کا مطلب ہے کہ آپ کے ہیڈ کی جو گیسکٹ ہے وہ خراب ہو چکی ہے اور اگر آپ کی گاڑی بلو سموک دے رہی ہے تو اس کا مطلب ہے انجن آئل جو ہے وہ لے رہی ہے رنگ خراب ہو گئے ہیں لیکن اگر وہ دس سے پندرہ بیس سیکنڈ صبح کے ٹائم آئے اس کا مطلب ہے ہیڈ سیلز جو ہیں ان کا ایشو ہے اگر بلیک سموک آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انجن جو ہے وہ بالکل فارغ ہو گیا ہے ٹھیک ہے یا پھر یہ ہے کہ ائر فلٹر بلوک ہو گئے یا پھر آپ کے سنسر جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے یا پیٹرول زیادہ جا رہا ہے پیٹرول زیادہ جانے کی بیسے اب کیا ہوتا ہے یہ بلو سموک آپ دیکھ رہے ہیں اب سب سے پہلے تو آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ بلو سموک آ جاتی ہے آپ کی گاڑی میں سب سے پہلے یہ چیک کرنا ہے کہ گاڑی آئل تو نہیں کام کر رہی اگر تو گاڑی آئل کام کر رہی ہے تو پھر اس میں یہ ہے کہ آپ کو انجن جو ہے وہ کھلوانا پڑے گا اور رنگز دلوانی پڑے گی یا اوور آل کروانا پڑے گا تو اس کو چیک کرنے کے ایک اور طریقہ بھی ہے جو اس سے بھی زیادہ یعنی کارگر ہے جس سے آپ زیادہ فائدہ لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنی گاڑی کے سپارک پلگز کھلوا لیں اب سپارک پلگز جب آپ کھلواتے ہیں یہ جیسے کہ میری گاڑی کا سپارک پلگ ہے تو آپ دیکھیں اس کے اوپر کسی بھی طرح کا بلیک شیڈ نہیں ہے اگر اس میں بلیک شیڈ ہوتا تو پھر اس کا مطلب تھا کہ یہ پیٹرولز زیادہ کھا رہا ہے لیکن اگر اس کے اوپر ہوتا وائٹ پاودر تو اس کا مطلب تھا کہ گیسکٹ خراب ہے اگر اس کے اوپر بلیک آئلی آئلی والا فیلنگ آتی موبیل آئل ہوتا تو اس کا مطلب تھا کہ انجن جو ہے وہ فارغ ہو گیا ہے یہ بلو سموک ہو گئی اب یہ ہے وائٹ سموک وائٹ سموک اگر تھوڑی در کے لئے میں نے پیچھے بتایا کہ اگر تھوڑی در کے لئے آتا ہے پھر تو خیر ہے کیونکہ موسم میں تبدیلی کی وجہ سے یہ گاڑی جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تھوڑا سا ٹیفرنٹ ہوتا ہے ٹیمبریچر لیکن بھائی اگر یہ ریگولر آتی رہے ٹھیک ہے تو یعنی آپ کے سفر پہ ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تو بہت بہت زیادہ آ رہی ہے تو آپ گاڑی کو بریک لگائیں اور آپ اپنا ریڈیٹر میں پانی چیک کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ گاڑی کا جو ہیڈ گیس کٹ ہے وہ لیک ہو گیا اگر مکمل لیک نہیں ہوا تو کچھ نہ کچھ لیک ہو گیا اور اب آپ کو چاہیے کہ آپ فوری طور پر اس کا ہیڈ گیس کٹ چیک کروائیں یا چینج کروائیں اگر آپ اس نہیں کرواتے تو اس میں نقصان کیا ہوگا اگر ریڈیٹر کا سارا پانی فینش ہو گیا وہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا انجن جو ہے اس کو زیادہ بڑا نقصان ہو سکتا ہے مطلب ابھی تو گیس کٹ پر گزارا ہو سکتا ہے لیکن پھر جو ہے گاڑی میں زیادہ بڑا پرابلم ہو جائے گا تو زیادہ تر ہماری گاڑیوں میں سپیشل جو کلٹس گاڑی ہیں ان میں وائٹ سموک کا جو ہے وہ ہمیں میکینک بتاتے نہیں ہیں لیکن وہ زیادہ تر گیس کی وجہ سے ہی ہوتا ہے اب اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا یہ ایک آگے چھوٹا سا ویڈیو کلپ ہے اگر آپ نے آپ کی گاڑی زیادہ پیٹرول کھا رہی تھی پہلے ٹھیک ہے وہ بلیک سموک دے رہی تھی لیکن آپ نے کیا کیا آپ نے اپنی ضرورت کے حساب سے اس کو ایک دفعہ سیٹنگ کروا لی کاربیٹر صاف کروا لیا انجن اوورال ہو گیا یا انجن کا جو بھی کام تھا وہ کروا لیا تو اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ ایک دفعہ سیلنسر صاف کر لیں مطبع دیکھیں یہ میری گاڑی کا فیول مکچر جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے آؤٹ ہوا ہوا تھا تو جب وہ میں نے مکچر ایڈیسٹ کروا لی ہے تو اس کے بعد میں نے جب چیک کیا سیلنسر بہت اندر میں نے جب پانی ڈالا اور میں نے جب اس کو پانی کو گاڑی کو سٹارٹ کیا تو دیکھیں سیلنسر میں کتنا کاربن تھا اب یہ کاربن پچھلے پندرہ دن یا بیس دن میں اکٹھا ہوا تھا جو زیادہ پیٹرول کھانے کی وجہ سے ہوا تھا تو اگر میں اس کو نہ کرتا مطبع اس کو میں کلیر نہ کروں تو کیا ہوگا گاڑی ٹھیک تو ہے لیکن مجھے ایسے ہی فیلنگ آتی رہے گی کہ گاڑی جو ہے وہ بلیک سموک دے رہی ہے اور وہ بلیک سموک مجھے نظر بھی آئے گا حالانکہ گاڑی ٹھیک ہو چکی ہوگی لیکن بلیک سموک جو ہے وہ پھر بھی نظر آ رہا ہوگا تو اس لئے گاڑی کا سیلنسر جو ہے وہ جب بھی آپ کام کروائیں تو اس کے بعد صاف کروائیں یہ گاڑی ہے ای 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 ف آئی ٹھیک ہے اب اس میں دیکھیں آپ کے یہ جب انجن کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ایک ہمارا ایمیج بنا ہوا ہے کہ جی وارٹر تھوئنگ انجن ہے تو بھئی وہ جو وارٹر تھوئنگ انجن ہے اس کا یہ سین ہے کہ آپ کی گاڑی کے جب مکسچر یا ائر ٹو فیول ریشو ہوتی ہے وہ اگر اچھی ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو سیلنسر ہے وہ ہمیشہ اس میں صبح سٹارٹنگ کے ٹائم پانی آئے گا اس سے ہرگز یہ حساب اتنی ہوتا ہے کہ انجن پرفیکٹ ہے ٹھیک ہے انجن کمزور بھی ہو تو پانی آئے گا لیکن کس صورت میں اگر اس کا مکسچر سیٹ ہوگا تو ٹھیک ہے اگر مکسچر اچھے سے اڈجرسٹ ہوا ہوئے تو آپ کی گاڑی کے جو سیلنسر ہے وہ دیکھیں یہ براؤن لائٹ براؤن شیڈ دے رہا ہے میں آگے آپ کو دکھاتا ہوں کلیر کر کے کہ وہ کس طرح کا شیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے گاڑی پرچیز بھی کرنی ہے کہیں سے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کے سیلنسر میں ہاتھ یا ٹیشو مار کے دیکھنا ہے کہ وہ بلیک ٹیشو جو ہے وائٹ کلر کا ٹیشو اب جب اس میں ماریں گے سیلنسر میں اگر اس پر اس طرح کا بلیک شیڈ آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب بلیک شیڈ اگر آئلی ہے تو اس کا مطلب ہے گاڑی انجن جو ہے گاڑی کے جو انجن ہے وہ ویک ہے اور وہاں جو آئل برن ہو رہا ہے اس کے سسٹم جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے اور اس کے رنگز کمزور ہیں لیکن اگر آپ کی گاڑی جو ہے اس کے یہ جو بلیک پاوڈر ٹائپ آتا ہے ٹھیک ہے پاوڈر میں اور آئلی شیڈ میں فرق ہے اگر پاوڈر آتا ہے اس کا مطلب ہے مکسچر آؤٹ ہے اگر وہ ویٹ ویٹ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف آئل بھی کھا رہی ہے یہ گیسکٹ ہے جس کا عموان ہمیں چونہ بھی لگایا جاتا ہے مکینک جب کھولتے ہیں بھئی کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ کی گاڑی کا جب ہیٹ گیسکٹ خراب ہو جاتا ہے اس میں کافی طریقے سے خراب ہو سکتا ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کی گاڑی کا سائیڈ سے گیسکٹ خراب ہو گیا اور جو آپ کا آئل ہے وہ لیک ہونا شروع ہو گیا ایک ہوتا ہے موک آ رہی ہے انجن فارق ہو گئے رنگز ختم ہو گئی ہے اس کو اوورال کروانے پڑے گا لیکن ایکچول میں کیا ہوتا ہے ایکچول میں یہ ہوتا ہے کہ کہیں سے آئل لیک ہو رہا ہے جو کہ جا رہا ہے انجن کے اندر یا کہیں سے پانی لیک ہوا ہے جو کہ جا رہا ہے ڈریکٹ آئل کے اندر یا ایک تیسرا آپشن ہوتا ہے جو سینٹر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی جگہ سے کمپریشن لیک ہو گئی ہے اس میں پھر مس فائرنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے گاڑی کا جو ارپی ایم ہے وہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے تو جب آپ گاڑی کا ہیڈ کھلواتے ہیں تو آپ کو اس چیز کو غور سے دیکھنا چاہیے کہ گیس کٹ کہاں سے خراب ہوا ہے جس پسٹن کے اوپر میں آگے ایک تصویر میں آپ کو کلیر کر دوں گا جس پسٹن کے اوپر آپ کو زیادہ آئلی فیلنگ آئے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے آئل لیک ہو رہا تھا لیکن اگر چار پسٹن ہیں مطلب ہے گاڑی کے پانچ پسٹن ہیں یا چار پسٹن ہیں تو جو چار پسٹن ہیں ان میں سے جس پہ زیادہ آئل ہوگا اس کا مطلب اس کے رنگز خراب ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر اس کے اوپر زنگ ٹائپ ہے یعنی براؤنش شیڈ ہے اس کا مطلب ہے کہ اس پسٹن کے آس پاس آپ نے لیئر ضرور چیک کرنی ہے گیس کٹ ڈلوانے کے لیے لیئر چیک کرنی ہے تاکہ وہاں سے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے ہیڈ کی جو وہ بلوک کے جو پارٹس ہیں وہ ان کو زنگ لاکھ کے وہ وہاں سے خراب ہو چکے ہیں اگر وہ خراب ہو گیا تو ان کو ٹھیک کروائیں ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو گیس کٹ ڈلوانے کا تو یہ آگے میں آپ کو ایک تصویر میں ریڈیٹر کی سٹویشن دکھاتا ہوں اس ریڈیٹر میں یہ ہوا ہے گاڑی آور ہیٹ ہوئی ہے اور آئل بھی مکس ہو گیا ٹھیک ہے اب آئل مکس ہونا ہے کی وجہ سے کیا ہوا اس میں جو گیس کٹ ہے اس کی لیکے جس جگہ پہ ہوئی ہے یہاں سے پانی اور آئل اس کے آپس میں مکس ہونے کا چانس بن گیا ٹھیک ہے آپ آگے آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ آپ جب ہیڈ کھلواتے ہیں تو آپ نے انجن کو کیسے چیک کرنا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ انجن اس کا بلوک دیکھتے ہیں آپ دیکھیں یہ جو لیفٹ سائد سے سلنڈر نمبر ٹو ہے اس میں زنگ لگا ہوا ہے زنگ لگنے کی وجہ مطلب کیا ہے اس کا جو بورڈر تھا یہاں سے پانی لیک ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن جب آپ لیفٹ موسٹ یعنی پہلا پسٹن دیکھتے ہیں اس پہ دیکھیں آپ بلیک شیڑ بھی ہیں بلیک شیڑ سے کیا مراد ہے کہ اس کے اوپر آئل انجن جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ اب گیسکٹ خراب ہونے کے ویسے اس کو کھولنا پڑ گیا سیکنڈ تھرڈ اور فورت پسٹن ان تینوں کے اوپر زنگ کا نشان ہے فرسٹ اور ففٹ پہ زنگ کا نشان نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ جو سینٹر والا پارٹ ہے وہاں سے ہی گیسکٹ لیک ہوا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو جب ریفٹ کروانا ہے یعنی دوبارہ فٹ کروانا ہے تو آپ نے اس کا فیس چیک کروانا ہے کہ جہاں سے یہ پانی لیک ہوا ہے وہاں سے فیس تو ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ کا انجن سموک کر رہا ہے تو آپ نے پہلا سٹیپ جو لینے وہ یہ ہے کہ آپ اس کا پی سی بی وال چیک کروانا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر پی سی بی وال خراب ہو گیا ہے اور وہ انجن کا جو ہر وقت پریشر بن رہا تھا اس کو وہ پوری طرح روک نہیں رہا یا وہ اوپر اٹک گیا ہے یا اس نے وہ فس گیا ہے اگر وہ نیچے رک گیا ہے تو اس کا مطبع ہے کہ آپ کو بہت جلدی جو ہے نا گاڑی کی سیلز لیک ہو جائیں گی انجن کی سیلز اور اگر وہ بلکل فری ہو گیا ہے تو پھر آپ کا انجن جو ہے وہ سموک دیتا رہے گا اور اس کا آرپی ایم کنٹرول نہیں ہوگا آرپی ایم اوپر نیچے ہر وقت ہوتا ہی رہے گا جو گاڑیاں صرف صبح کے ٹائم سموک کرتی ہیں یعنی آپ صبح گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں گاڑی ساری رات کھڑی تھی صبح سٹارٹ کی اس میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ جو ہیڈ آپ وال نظر آ رہا ہوگا اور اس کے آس پاس ایک سیل فٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے جب یہ سیل اس سیل کے اندر آپ کے جو والز ہیں وہ مووک کر رہے ہوتے ہیں اب جب اس کے اندر وہ موومنٹ جو ہے وہ کرتے کرتے ایک ٹائم آتا ہے کہ یہ جو ہیڈ کی والز ہیلز ہوتی ہیں یہ پرانی ہو جاتی ہے جب یہ پرانی ہو جاتی ہے تو یہ آئل جب آپ گاڑی آپ گاڑی ڈرائیو کر کے آئے آپ نے آکے گاڑی کھڑی گھر دی اب جب آپ گاڑی ڈرائیو کر کے آئے ہیں آئل پتلا ہوگا ہے ٹھیک ہے وہ بہت پتلا ہوتا ہے جب ہیٹ ہو جاتا ہے جب وہ پتلا ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ ہیڈ سیلز جو ہیں ان کے اندر سے رات کو آہستہ 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 جا نیچے لٹک جاتا ہے اور وہ آپ کے کمسشن چمبر میں جل جاتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی گاڑی جو ہے وہ پندرہ سے بیس سے تیس سیکنڈ دھوہ مارتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کا جو بورڈر ہے یہاں سے جو آئل ہے وہ نیچے لیک ہو کر چلا جاتا ہے کمسشن چمبر میں اور جب وہ گاڑی آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ دھوہے کی شکل میں باہر آتا ہے تو اگر یہ دس پندرہ سیکنڈ ہے تو اتنا ڈینجرس نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ گاڑی چل سکتی ہے یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ گاڑی چل نہیں سکتی تو میری اپنی گاڑی بھی ہے وہ سموک کرتی تھی ٹھیک ہے اور تقریباً وہ کافی عرصے سے کرتی لی لیکن کوئی اس کا زیادہ نقصان نہیں ہے کیونکہ اس سے آئل کام نہیں ہوتا موبیل آئل اس سے کام نہیں ہوگا اگر کام ہوتا بھی چار ہزار کلومیٹر کے بعد آپ کا زیادہ سے زیادہ سو ایمل جو ہے وہ کام ہوتا ہے اور اگر اس کو آپ ریپیئر کروانا چاہتے ہیں تو یہ ہیڈ کی سیلز آپ نکلوانی پڑے گی اور اس کو ریپلیس کروانا پڑے گا ٹھیک ہے اس کے لئے پورا ہیڈ کھولنا بہتر ہے اور جب آپ ہیڈ کھولتے ہیں تو اس کی سیلز آپ ڈلوائیں گے تقریباً اس میں ساڑھے چار ہزار سے پانچ ہزار روپے کا خرچہ ہو جاتا ہے کوشش کریں یہ تب ریپلیس کروانا جب آئل ویسی چینج ہونے والا ہو تاکہ آپ فوری طور پر مطلب آپ کو آئل کے ایکسٹر پیسے نہ دینے پڑیں ٹھیک ہے اور مطلب ہم نے تو بچت ہی کرنی ہے نا جی تو اس میں یہ ہے کہ آپ آگے یہ جو سیلز ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیل جو ہے یہ ڈیمیج ہو چکی ہے ٹھیک ہے ڈیمیج ہونے کا کیا مقصد ہے ایک تو اس کی سائیڈ سے آئل لیک ہو رہا ہے دوسرا اس کے سینٹر سے بھی آئل لیک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑی سنسر پر بات کر رہتے ہیں کہ گاڑی کالا دھوان دے رہی ہے بہت زیادہ کالا دھوان دے رہی ہے تو یہ میپ سنسر ہے ٹھیک ہے اس کو آپ دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں مطلب یہ یا ریپیئر ہوگا ٹھیک ہے یہ ایک دوسری گاڑی کا ہے تو اس کو مطلب آپ کھول کے صاف کروانے تو بھی گزارا ہو جائے گا لیکن اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر اس میں یہ کیا کو ریپلیس کروانا پڑے گا یہ سزوکی کلٹس کا انجن ہڈ ہے ٹھیک ہے کلٹس کا اس میں جو سنسر لگے ہوتے ہیں اس میں میپ سنسر کی لوکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور میپ سنسر سکس نمبر پہ ہے ٹھیک ہے اس کا میپ سنسر لکیٹڈ ہوتا ہے اگر آپ کی گاڑی بھی بلیک سموک دے رہی ہے تو پھر آپ اس کو ریپلیس کروائیں اگر وائٹ دے رہی ہے تو پھر گیس کٹ چیک کروائیں اگر وائٹ تھوڑی دیر کے لیے آ رہا ہے تو اٹھس اوکے اگر آپ کا یہ گاڑی جو ہے وہ بلو سموک دے رہی ہے تو پھر آپ کو اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے آ رہا ہے تو ہیڈ سیز کا ایشو ہے اگر وہ لمبی یعنی انجن آئل بھی کم ہو رہا ہے تو پھر آپ کو مجبوراں انجن کھلوا کے اس کی رنگز چینج کروانی پڑیں گے تو بھئی یہ انفرمیشن کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ کے پیسے بچ جائیں اور ٹائم بچ جائیں اور آپ پریشانی سے بچ جائیں جزاک اللہ دعاوں میں یاد رکھئے خوش رہیں